بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج رہا ریٹ رہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جی میں ہم سب سے بہلے اوپن مارکیٹ کی بات کر لیں گے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر تو بھائی تقریباً دو سو اٹھتر پہ پرسویں ابھی بھی جا رہا ہے اور اگر ریارڈ کی بات کریں تو وہ بھائی اوپن مارکیٹ میں اس وقت تہتر روپے پچاس پیسے کے راؤن میں اور درہم بھائی تقریباً دو روپے ریال سے مزید مہنگا درہم کی ویلیو زیادہ ہے تو ابھی بات کر لیں مختلف بینکوں کے حساب سے آپ نے تھرمنل میں ایک چیز پڑھ لی ہوگی آج بھائی نے مجھے اس بات کے اوپر میرے ساتھ اچھی خاصی بیعث ہوئی ہے ان کی ورس اپ کے اوپر مختلف ویڈیوز میں ورس اپ نمبر دیتا ہوں وہ مجھے بول رہے تھے ریال کریٹ بھائی تقریباً پینسٹ پر آئے گا اور آپ بول رہے ہیں کہ بڑھے گا اور آپ پچھلے دو منت سے یہ بات بول رہے ہیں کہ بڑھے گا تو بڑھا تو ہے نہیں تو میں نے بولا پینسٹ پر بھائی تو نہیں نہ آیا جو تم بات کر رہے ہو تو بارال بات یہ ہے جی صرف آپ کو میں لمبی بات ہو جائے گی شورٹ بات یہ کروں گا کہ ریال کریٹ ابھی بھی اچھا ہے اس سے ڈاؤن نہیں ہوگا میں چند پیسے ڈاؤن یہ چند پیسے اضافہ ہوگا اس کو میں نہیں ہاں دو تین روپے ڈاؤن ہو جائے دو تین روپے بڑھ جائے پھر ہے بات کرنے والی کیونکہ اگر کسی کے پاس دس ہزار پڑھا ہوا ہے تو پانچ روپے بڑھ گیا تو اس کی تو پچاس ہزار کی لگی نہ ہوگی نہ باتیں پچاس ہزار کا فائدہ ہو گیا پانچ روپے گر گیا تو پھر نقصان ہوا نا پچاس ہزار کا تو پھر آپ مجھے بول نہیں میرا گرے بار بھی پکڑ سکتے ہیں میں یہ بات بولتا ہوں تو انشاءاللہ ڈاؤن نہیں ہوگا اس میں بہتری ہی ہوگی ہاں ویٹ ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس وقت مارکیٹس میں بہت سی چیزوں کو لے کر ریڈ ڈاؤن ہو رکھی ہیں لیکن مہنگائی کی صورتحال میں بھائی اضافہ ہے اس میں ایک ہاتھر خواہ کمی نہیں ہے جو کہ عام آدمی کی پہنچ میں جاتی ہیں برحال ہم ریڈ بینکوں کے حساب سے بات کریں تو اس میں جی منی گرام کا ریٹ آج آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا جو کہ تہتر روپہ چونتیس پیسے رہا اور ان کی دس سترینٹ تئیس ریل بھائی فیس ہوتی ہے اس سے آگے ہم اگر بات کریں انجاز بینک کی تو انجاز بینک آج کا ریٹ تہتر روپہ اور تہتر روپہ اکتالیس پیسے بہت اچھا ریٹ ہے اور دس سترینٹ تئیس ریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے ہم اگر بات کریں بھائی ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین آج کا جو ریٹ دے رہا ہے یہ تہتر روپہ ترتالیس پیسے ہے اور دس سترینٹ تئیس ریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے مختلف کیسز میں یہ تیس ریل فیس بھی کار لیتے ہیں آپ نے جب بھی ویسٹن یونین سے پیسے بجھنے جانا ہے تو آپ نے ان سے فیس پہلے پوچھ لینی ہے اچھا جی اس کے آگے اگر بات کر لیں ہم راجی بینک تحویر راجی کی جن کی فیس مخصوص ہوتی ہے وہ ہی ہے جی اور وہ دس ریل اکثر موبائل ایپ سے کار لیتے ہیں سترینٹ بینک پہ جائیں گے تو آپ اگر ان کے پروپر کسٹمر ہیں تو فرسٹ ٹیم جائیں گے تو تیس یا پچیس ریل لیں گے اچھا راجی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپہ انتیس پیسے ہے اور دس سترینٹ تیس ریل ان کی بھی فیس ہے اچھا سٹی سی پہ کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپہ چھتیس پیسے رہا اور دس سترینٹ تیس ریل بھائی ان کی بھی فیس ہے آپ اگر فوری بینک بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپہ ترتالیس پیسے ان کا بھی ریٹ ہے اور تہتر روپہ ترتالیس پیسے ویسٹر یونین کا بھی ریٹ تھا اور 10-17-23 عیل ان کی بھی فیس ہے اگر آپ بھائی کوئک پی سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئک پی کا جو آج کا ایٹ ہے وہ 73 روپے 48 پیسے اور 10-17 عیل ان کی بھی فیس ہوتی ہے آپ اگر بھائی کوئک پی کے علاوہ فرنڈی کے ثروب بھیجنا چاہتے ہیں تو فرنڈی والے جو آج کا ایٹ دے رہے ہیں وہ 73 روپے 32 پیسے دے رکھے ہیں اور 10-17 عیل ان کی بھی فیس ہوتی ہے سوری ویڈیو کے لاسٹ میں میں ایک بات آپ تمام پردیسی بھائیوں سے کرنا چاہوں گا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے بہت سے پاکستانی بھائی اپنا کاروبر کرتے ہیں جی کون سا اگر کسی نے پاکستان کسی کے جیز کش اکاؤنٹ میں یا ایزی پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں موبائل نمبر آپ کو پتا پاکستان میں جیسے یہاں ایس ٹی سی پہ ہے تو بنے ہوئے ہیں وہاں اس میں سینڈ کروانے ہیں تو وہ بھی کر دیتے ہیں بھائی الگ سے دس ریال ایک لے لیتے ہیں سن لیں اس کے علاوہ ستر یا ہتتر روپے آپ کو ریڈ دیتے ہیں جو کہ ساڑھے تے ہتتر کے اراؤنٹ میں ریڈ چل رہا ہے تو ایسے اگر آپ نے کسی کے جیز کش اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہے تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی گھر پیسے تو بھیجتے ہیں اپنے اکاؤنٹ بغیرہ میں تو آپ گھر پر کسی کو بول دیں کہ یہ فلان نمبر ہے یہ نمبر ان کو دے دیں اس نمبر کے اوپر اتنے ہزار سینڈ کر دیں وہ آپ کو تقریبا تقریبا میرے حساب سے ایک ہزار کے اراؤنٹ میں فائدہ ہو جائے